بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیر قریہ سے ہوں گے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے آپ سب لوگ کے لیے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیملی ککنگ اسٹائل سے عید آنے والی ہے تو آج میں آپ کے لیے لے کے آئیوں بہت ہی خوبصورت بہت ہی مزیدار رنگین سونیوں کی ریسپی یہ دیکھنے میں تو خوبصورت ہوتی ہے کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے اس کو بنانا جو ہے بلکل آسان ہے جھٹ پٹ آپ بنا کے اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ جھٹ پٹ تیار ہونے والی رنگین سونیاں انشاءاللہ جی جب آپ میری ریسپی سے اپنے گھر پر بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار سا اور بہت ہی یونیک سا فلیور نکل کر آئے گا عید سے ایک دن پہلے بنا کے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں عید والے دنیں تھنڈی تھنڈی آپ خود بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی صرف کریں اس کو بنانے کے لیے مکمل گائیڈ کروں گی ایک ایک چیز انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی ویڈیو کو آپ نے ان تک ضرور دیکھنا ہے میرے تمام سبسکرائبر جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان کے پیار محبت کا میں اپنے دل سے شکریہ دا کروں گی اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انام ہوتا ہے انشاءاللہ جی میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے بہت مزے مزے کی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی تو چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر خوبصورت سی کڑھائی میں ہم وان ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے اور جیسے ہی آئل گرم ہوگا ہم اس میں سوہیں ایڈ کر دیں گے سوہیں ہم نے لی ہے دو سو گرام آئل کی جگہ آپ گھی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وان ٹیبل سپون اور جب بھی آپ اپنے گھر پر بنائیں تو آپ نے وان ٹیبل سپون ہی آئل اس میں ایڈ کرنا ہے یا گھی ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ آئل یا گھی کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اسی میں ہی بہت ہی بہترین سی سوہیں جو ہیں وہ روست ہو جائیں گی سوہیں بہت ہی بہت ہی بہترین سی روست ہو چکی ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ دودھ ہم اس میں ایڈ کریں گے وان لیٹر اور جب بھی آپ اپنے گھر پر سوہیں بنائیں اگر سوہیں دو سو گرام آپ نے لی ہے تو دودھ آپ نے ایک لیٹر ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اگر چار سو گرام ہے تو پھر آپ نے دو لیٹر اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے کیونکہ پکنے کے بعد د CDs کم Anschitary پہ مزدی کی تالیکی حدیری پر توم بائز میں اللہ الرحمن الرحیم نشان و ہمبروچ کے سوارے مالسل کنجوس ہی، BEAU سرال، اپنا ٹھنٹر ہے رحم shifts شوگر آپ کایم Carnage بمتنت کا میند بطور پوسکتے ہیں جتنا میٹھے کیا آپ کو ضرورت ہو کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے ایڈ کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سوئییں جو ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اور یہ بہت جلدی کوک ہو جاتی ہیں اور بس اب ہم کیا کریں گے اب ہم فلیم جو ہے اس کو بند کر دیں گے اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے سوئییں یہاں پر تھنڈی ہو چکی ہیں تو اب ہم ان کو خوبصورت سے باول میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے ایڈ کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مینگو اب یہاں پر مینگو کا سیزن ہے تو ہم نے مینگو اس میں ایڈ کیا ہے اور آپ جب بھی بنائیں جو بھی سیزن ہو آپ اسی اصاب سے آپ اس میں پھل جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جس پھل کا سیزن ہوگا وہی پھل آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مینگو ایڈ کرنے سے بلکل ہی یونیک سا فلیور آئے گا اور تھنڈی تھنڈی جب آپ کھائیں گے یا آپ اپنے گھر والوں کو سرف کریں گے آپ یقین کریں کہ آپ کہیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ہم نے پہلے کلر فل سوئیے ایسے کیوں نہیں بنا کے کھائی ہیں انشاءاللہ جی جب آپ ہی اپنے گھر پر step by step میری ریسپی سے رنگین سوئیے بنائیں گے آپ کی رنگین سوئیے بھی اسی طرح سے بہت ہی مزیدار بہت ہی خوبصورت بن کے ریڈی ہوگی دیکھا آپ نے کہ ہم نے 5 سے 6 منٹ میں بنا کے ان کو ریڈی کیا ہے تو آپ نے ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے تو اب ہم آپ کو فینل لکھ دکھائیں گے آپ کو اگر یہ میری رنگین سوئیوں کی ریسپی حچی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا دوستوں رشتے داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت خیال رکھا کریں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ جی اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت میری دعا ہے اللہ تعالی سے آپ سب لوگ کے لیے آپ سب لوگ جہاں پر بھی رہیں ہیپی رہیں ہیلڈی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ